دنیا نیوز کی نشاندہی پر وزارت پانی بجلی ایکشن میں آگئی اور وزیر مملکت عابد شیر علی نے تمام وزارتوں اور شہر دستور پر واقع سرکاری اداروں کی بجلی کنیکشن منقطع کرنے کے حکامات صادر کر دیئے یہی نہیں ان کے کڑے حکامات کی ذت میں آ کر ان کی اپنی وزارت پانی بجلی کی تار بھی کٹ گئی بجلی چوری کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے چاہے وہ لہور میں رہتا ہے چاہے وہ فیصل آباد میں رہتا ہے چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں تو پھر میں اپنے گھر سے شروع کر کے میں پھر کسی کی طرف سے جاؤں گا لیکن چوری کی اجازت کسی نہ پنجابی کو دی جائے گی نہ کسی بلوچی کو نہ کسی پکتون کو نہ کسی سندھی کو دی جائے گی یہ انہی کے حق کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو آج لوگ سراپا اتجاز ہیں نادہندہ اداروں کی فیرست کمتاب ایک پارلیمنٹ ہاؤس بارہ کروڑ پہ ایوانے صدر دو کروڑ وزیراعظم ہاؤس چھبیس لاکھ وزیراعظم سیکٹیریٹ چھتیس لاکھ سپریم کورٹ تیس لاکھ کے نادہندہ ہیں تین چار عرب روپے کے قریب منجاب گورنمنٹ کا بھی ہے اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے گورنمنٹ کا بھی ڈیڑھ دو عرب روپے کے قریب ان گورنمنٹ سے بھی لینا ہے پانی اور بجلی کے وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور ادارے چار عرب جبکہ سبائی حکومتیں اور ان کے زیلی ادارے تیس ارب روپے کے نادہندہ ہیں کہتے ہیں کہ اب بجلی اس سے ہی ملے گی جو بل دے گا میاں شاہد دنیا نیوز اسلام آباد